ممہ پڑھتے رہو تم اپنے آتا پر درود ہے پرشتوں کا بزیفہ بھرسلا تو بھرسلا عبادتوں کا قرینہ دکھا کے لے آؤں وہاں سے کھلڈ کا ذہنہ اٹھا کے لے آؤں عبادتوں کا قرینہ دکھا کے لے آؤں وہاں سے کھلڈ کا ذہنہ اٹھا کے لے آؤں میں اپنے ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں میں کچھ شیئر پڑھ رہا ہوں پہلی بار میں پڑھ رہا ہوں شہر سنا کے پاس میری شہریت تو ہے مجھ نہ توا کے سر پر رحمت کی جھت تو ہے شہر سنا کے پاس میری شہریت تو ہے مجھ نہ توا کے سر پر رحمت کی جھت تو ہے کیا بات ہو اگر سریں محشر وہ پوچھ لیں کیا بات ہو اگر سریں محشر وہ پوچھ لیں جاوی کیوں اداہ سے سب خیریت تو ہے ایک ایف کیوں اداہ سے سب خیریت تو ہے شامل میرے لہوں میں مگر رزویت تو ہے شہر سنا کے پاس منی شہریت تو ہے کیا بات ہو اگر سریف محشر وہ پوچھ لیں کیا بات ہو اگر سریف محشر وہ پوچھ لیں اے قیب کیوں دعا سے سب خیریت تو ہے اے قیب کیوں دعا سے سب خیریت تو ہے مرمائی قیام کے موجودی ہے اب آگری سمیٹل کے آگری چشمچ رات جنہیں مراکتی بے ہیلو سندر ناشر مسرکی آلہ خطیب زیشان مرتی شاکر و قالی صاحب ملاتات آپ لوگ کرنی ہے میں تو شیر پڑھ کر کے حضرت کو آپ کی پاکستان سمیٹل کے حوالے کرنا ہوں میں آپ چاہتے ہیں کہ پشیر پڑھوں چاہتے ہیں کہ پشیر پڑھوں اس کو ہو تو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا اس کو ہو تو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا رتباد جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا اس کو ہو تو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا رتباد جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا میری مالوں مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو میری مالوں مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا اپنے قلمے میں خدا نے کیوں رکھا نامی نبی سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں مزدرا صحیح خریف رضو تعجو شریعہ ملتی شاکر کالوی صاحب کی حفاغیزی سے ملاقات کریں استنبال کریں نعرے تقبیر لگاؤ حیثان آرہ نزدیت پر باد ہو جائے اگر تم پسند کریں نعرے تقبیر نعرے حیثان مسلکِ آلہ حضرت بہت حیثانِ مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ تعجو شریعہ فیضانِ شہرِ سلط بلوائے احرِ سلط نعرے تقبیر نعرے حیثان تیرا حیثان ہوگا مجھ کو تُو اتنا اگر دے دے آپ نے واقعہ سنا غوثی آزم کے تعلق سے ایک ایک چور غوثی آزم کی دوبے کو چھوڑی کرنے گیا تھا آپ نے واقعہ سنا اگر ذہن وہ واقعہ جس کو آدھیں وہ لوگ تو شیر تک پہنچ جائیں گے شیر پورا سننے کے بعد تک میں شائصلا کریں تیرا حیثان ہوگا مجھ کو تُو اتنا اگر دے دے اور میرے دوست مجھ کو چھوڑی کرنے کا اگر دے دے تیرا حیثان ہوگا مجھ کو تُو اتنا اگر دے دے تیرا حیثان ہوگا مجھ کو تُو اتنا اگر دے دے اور میرے دوست مجھ کو چھوڑی کرنے کا اگر دے دے میں چھوڑی جب کرو مولا تو فوراں پکڑ جاؤں میں چھوڑی جب کرو مولا تو پھر فوراں پکڑ جاؤں مگر مولا کوئی محبوبے سبحانی کا اکھا دے دے میں چھوئی جب کرو مولا تو فیر فارن پکڑ جاؤ مگر مولا کوئی محبوب سبحانی کا گھر دے دے مد پرائی پر پرس یہ پدھیاں اڑ جائیں گی ایک ہوا چل جائے گی بے ہوشیاں اڑ جائیں گی فقر اظہر کی پلندی دیکھنے نکلے ہوتیوں کیوں بات سر پہ رکھ لے ورنہ ٹومیاں اڑ جائیں گی اللہ پا جہاں اللہ تبارک و تعالی فی شعن عصمتی حبیبی بلکریم ان اللہ و ملائکة اوی صلونا علی النبی ایا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی و صلیم دائمان عمد علی حبیبکا خر خلقه اللہم سبحان ربکا رب العزتی عمی اسفور و صلیم دائمان عمد علی مرسلین و الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین والسلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین طاقا و یعصین وعلى آله واصحابه وازواجه وإن بیته اجمارین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس زائقت الموت صدق اللہ العظیم باوقار ورمائنین جملہ اسلام علی پردنشن خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے مرم البر اپنی اور ثانی کائنات کے مرکز قیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت اللہ العالمین کے دربارک و حسین میں انتہائی عدو احترام کے ساتھ درد پاکی نالی کشت و موبت کی تعلیمیں صدا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر جھوم جھوم کر پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک و صلیم صلیم و سلاما علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم منا علینا ربنا اذ لعظہ محمد ایدہو بی ایدہی ایدنا بی احمد ارسله مبشرا ارسله ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سلم اقبار اونو دفاق اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد دب القلوب و دبائیها و عافت لعبدان و شفائیها و نور الارسال و زیائیها و عالی آلہی و اصحانہی دائماً ابدا لی خمسة غطفی بها حرب الوبائی الحاتمة المصطفى والمرتزا و بناہما والخاتمة غوس اعظم و منی بی سرو ساما مدده قبل ای دی مدده قعب ای ایمہ مدده قادریم ناریہ غوس اعظمی زنم نمزہ شیخ احمد رضا خا قطب عالمی زنم قادریم و چشتیم ناریہ مرشدی زنم نمزہ شیخ شعیب الحولیہ و تادشتریہ و مفتی عظمی زنم ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں محید دین اجمیری محید دین دیلانی محبت اور کانس سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم سلاتا و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم نعمتیں بارتا جسمت و زیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلب دان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد بھی دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہوشو خرد سکتو مدینہ پہنچے جانو دل ہوشو خرد سکتو مدینہ پہنچے کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا حضرات ایک مرغومہ کے دنیا کے جانے کے بعد میں چہلوں کی تقریب میں ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور کن کے لیے اے سال کا ایک نورانی سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محل نور کے فیض و برکات سے انہیں بھی مالا مال فرمائے اور ہم سب کو بھی مالا مال فرمائے راتیں دنیا میں بہت آتی ہیں مگر اس رات کی کوئی مثال نہیں جس رات میں اللہ کا ذکر ہو اور اللہ والوں کی باتیں ہو دن دنیا میں بہت آتے ہیں لیکن اس دن کی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے جس دن میں آمنہ کا لال دونوں عالم کا سرکار ککور کمال کے ساتھ زمین کے تشریف لیا استماعے بہت ہوتی ہیں مگر اس استماع کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے جس استماع کے اندر مصطفیٰ جاری رحمت کی عشق کی باتیں ہوتی ہوں اور درود و سلام کے صحبات پیش کیے جاتے ہوں اس آل سبات کی مجلسے جب جب آپ سبحان اللہ کہیں گے الحمدللہ کہیں گے اللہ اکبر کہیں گے تو مرغومت کے درجات کو اللہ بلند فرماتا نظر آئے گا اس وجہ سے اس بات کو ذہن میں رکھیں اور مختصر سکت کو سمات کرنے کے لئے مکمل تیار ہو جائیں آج ہماری اور آپ کی نظر جس بھی جانب ہوتی ہے ہر طرح اختلاف انتشار کا ماحول ہے کوئی گھر کوئی محلہ کوئی علاقہ کوئی گاؤں ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں اختلاف نہ پیا جا رہا ہو اسی زمین اور آسمان کے ماں بہر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رب کی ربوبیت سے اختلاف کیا اور کہاں ہم بھی رب ہو کر کیا ہے کچھ لوگوں نے نبیوں کی نبوت سے اختلاف کیا اور کسی نے رسولوں کی رسالت سے اختلاف کیا کسی نے صدیب کی صداقت سے اختلاف کیا کسی نے وریوں کی بیلائز سے اختلاف کیا کسی نے مومن کے ایمان سے اختلاف کیا کسی نے حسین کتاب قرآن سے اختلاف کیا لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے ہندو سے پوچھو تو بھی کہے گا ہمیں مرنا ہے سکھ سے پوچھو تو بھی کہے گا ہمیں مرنا ہے پارسائی سے پوچھو تو بھی کہے گا ہمیں مرنا ہے اور کسی سمجھدار مسلمان سے پوچھا جائے تو مسلمان یہ کہہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائے گا کلو نفس نسائی قتل موت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج روح تو کل ہماری باری ہے موت ایک ایسا پل ہے جس پل کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے موت ایک ایسا جام ہے جس تخ جام کو ہر ایک کو اپنے حلق کے نیچے اتامنا ہے جب انسان پیدا ہوا ہے تو پہلا ہونے کے ساتھ موت کا پیغام بھی اس کے نظروں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے گویا کہ موت آنی ہی ہے اور موت ایک عدد چیز ہے موت نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ پاند میں آتی ہے موت کا جو وقت متعین ہو چکا ہے اسی وقت پہ موت آ کر کے ہی رہتی ہے جس کا اعلان قرآن کے اندر موجود ہے لیکن میرے عزیزوں رب تبارک و تعالی نے کلام پاک میں اعلان فرمایا کلو نفس انسائے قدر موت ہر نفس کو موت کا مزا تک نہ ہے اور صرف نفس ہی نہیں بلکہ معبود برحق کلام پاک میں صلاحق کے ساتھ اعلان فرمایا ہے کلو من علیہ فان و یا بقا ودھو ربکا ذل جلالی والی کلام ساری کائنات کے لئے فنا ہے باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے پتہ یہ جلال یہ چاند کی چاندنی یہ سورج کی روشنی یہ آسمان کی بلندی یہ زمین کی پستی یہ برگ و بر یہ شد و حجر سب کے لئے فنا ہے ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے اور ایک بات اور ذہن میں منقش کر لے کہ اللہ کی ذات باقی ہوگی اور مصطفیٰ کی بات باقی ہوگی کیونکہ خدا وحدہ ونہ شریف اپنے حبیب کا چرزہ کر رہا ہے جب ہی تو دیابان کے لوگوں نے جب پابندی لگانے کی کوشش کی تھی اور یہ کہا تھا نبی کی بات مت کرو نبی کی نات مت بہو تو پریلی کے تحجدار بولتے ہیں حق کی نشار بولتے ہیں محبت کی پہتار بولتے ہیں آلہ حضرت سیدی امام احمد رضا ہار بولتے ہیں یا نبی اللہ مل گئے ملتے ہیں مل جائے گئے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرزہ تیرا نبی یہ دو دہا کی بات ہو رہی ہے نبی یہ دو دہا کا چرزہ ہو رہا ہے خدا کی ذات باقی ہوگی اور مصطفیٰ کی بات باقی ہوگی نہ خدا مٹے گا نہ ہی ذکر مصطفیٰ مٹے گا سب کے لئے فنا ہے لیکن عزیزان اگرامی موت ہے کیا کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا موت کی کس چیز کو کہتے ہیں موت کی قیشت کیسی ہوتی ہے موت آتی ہے تو آنے کے ساتھ کیا پیغامات لے کر کیاتی ہے کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا مرہومہ کے سال سماکھ کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں آج جب کوئی انسان جاتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا مورد جمان ہو یا پورا کوئی بھی جب جاتا ہے تو جانے کے بعد میں ہار کیا ہوتا ہے لوگ اس کے جانے کے ہار کو دیکھ کر کے بھی اپنے موت کے ہار سے غافل رہا کرتے ہیں اور اس کیا سے بلکل کتنے روپوس ہدا کرتے ہیں اس طرح بھولے بیٹھے رہتے ہیں جس کی تمثیر آنکھ کے ساتھ نے پیش کرنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی ایسی چیز کو چھپا دی جائے جو چھپنے کے لائی کو میرے عزیزوں نظروں کے ساتھ میں موت کا منظر ہوتا ہے جانے والا جا رہا ہے جانے والی خاتون جا رہی ہے ہر ایک کی نظریں دیکھتی ہیں مگر انسان اپنے موت کے منظر کا حساس نہیں لا رہا ہے اپنے موت کے منظر کو سوچتا نہیں ہے آئیے ایک لمحے کے لئے ہم غور کرتے ہیں موت ہے کیا تو کسی نے کہا موت تکلیف دینے والی شے کا نام ہے کسی نے کہا موت آتی ہے آدھان دھر کو بیران کر دیا کرتی ہے کسی نے کہا موت آتی ہے تو باپ اور بیٹے میں جدائی پیدا کر دیتی ہے کسی نے کہا موت آتی ہے تو بیٹی اور ماں میں جدائی ڈال دیتی ہے کسی نے کہا موت آتی ہے تو بیٹے اور ماں میں دوری پیدا کر دیتی ہے کسی نے کہا موت آتی ہے تو خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دیا کرتی ہے ترہ ترہ کی بولیاں لوگ بولتے ہیں موت کیانے سے آباد گھر ویران ہوناتا ہے موت کیانے سے خوشیوں والا گھر غموں میں تبدیل ہونایا کرتا ہے اس طرح کی لوگ بولیاں دیبونا کرتے ہیں مگر نبی کے دیوانوں یہ موت کسی کے گھر کو ویران کرنے نہیں آتی ہے موت کسی کے گھر کو برباد کرنے نہیں آتی ہے موت کسی کو باپ اور بیٹے سے گناہ کرنے نہیں آتی ہے موت ماں اور بیٹی کے اندر دوری پیدا کرنے نہیں آتی ہے موت شاس اور بہو کے اندر کی افتراک پیدا کرنے نہیں آتی ہے بلکہ موت آتی ہے کہ ایک محمدی کو نبی کا دیدار کرانے آتی ہے اور ایک دیوانے کو مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے آتی ہے دارِ تدبیر، دارِ رسالت، مصدقِ اعلیٰ حضرت، مصدقِ ملاد النبی، دارِ تدبیر، دارِ رسالت گویا کہ یہ پتا چل گیا ظاہر ہو چکا ہے کہ موت آتی ہے تو باپ اور بیٹے کو دور نہیں کرتی ہے بلکہ موت آتی ہے تو ایک بیوانے کو مدینے بارے مصطفیٰ کا دیدار کراتی ہے اب کیسے نبی کا دیدار ہوتا ہے وہاں بیان فرماتے ہیں لیکن پہلے ہم موت کے منظر کو پیش کر دے موت ہے کیا حضرت سید الولی پیارے علی شیرِ خدا مشکل کو شاہ سے پوچھا گیا موت ہے کیا تو آپ بیان فرماتے ہیں موت بہت تکلیف دہشے کا نام ہے اے پیارے علی موت سے آپ گھبراتے ہیں کہاں نہیں نہیں ملکی میں موت سے گھبراتا نہیں لیکن میری اندر طاقت نہیں کہ موت کی میں تکلیف کو برداشت کر سکو کہاں کیوں تو بیان فرماتے ہیں میں ہزار تلواروں کے سخم کو برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہوں مگر موت کی تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا گیا اے موسیٰ کلیم اللہ آپ کی نظر میں موت ہے کیا تو بیان فرماتے ہیں جس طرح کسی کاٹے دار پیر پر نرم و ناسک کپڑے کو ڈال دیا جائے اور بعد میں اس کپڑے کو کھیچا جائے تو جس طرح اس کپڑے کی ریزے ریزے ڈکھر جاتے ایسے ہی مرنے والے کی قیفیت ہوا کرتی ہے حضرت ابراہیم خلیر سے پوچھا گیا اے اللہ کے خلیر ابراہیم پیغمبر موت آپ کی نظر میں ہے کیا تو بیان فرماتے ہیں موت کے تعلق سے پوچھنے والے موت کے بارے میں بعد میں تم معلومات کرنا پہلے وہ فرشتہ جو روح کو نکالنے کے لیے آتا ہے جسم سے جان کو نکالتا ہے جس کو ملکل موت کہتے ہیں اس فرشتے کی حیعت کے بارے میں تم معلوم کر لو تمہیں خود بخود پتا چل جائے گا کی موت ہے کیا حضرت ابراہیم خلیر سے کہا گیا آپ ہی بتا دیں تصور میں سوال ہو رہا ہے صیرت مقدسہ کی کتابیں پڑھی جا رکھی ہے ایک نظر سے گزرتا ہوا نظر آیا کہ ابراہیم پیغمبر اللہ کے خلیر جا رہے ہیں چلتے چلتے راستے میں حضرت ملکل موت سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے آپ نے کہا اے ملکل موت آپ لوگوں کی روح کس طرح نکالا کرتے ہو تو حضرت ملکل موت کہتے ہیں میں لوگوں کی روح دو شکل و صورت کے ساتھ نکالا کرتا ہو نیک و کار انسان کی روح کو بند کر سمر کر کے نکالتا ہو نافرمانِ خدا کی روح کو بڑی دناولی شکل و صورت کے ساتھ نکالا کرتا ہو اللہ کے خلیر کہتے ہیں وہ شکل میں دیکھنا چاہتا ہو جو شکل لے کر کے نافرمانوں کے روح بروح آپ جانا کرتے ہیں حضرت ملکل موت نے کہا اے اللہ کے خلیر آنکھیں آپ بند کیجئے جیسے ہی آپ آنکھ کو بند کرتے ہیں دوبارہ آپ نے آنکھ کو کھولی ہے آنکھ کے نظر کے ساتھ نے ایک کالا کروٹا انسان کی شبیہ کھڑی دکھائی دے رہی ہے جس کے بال سر سے لے کر پیر کی پڑلی کے برابر لمبے ہیں داز بارہ بارہ فٹ کے نکل چکے ہیں خورت سینے کے قریب لٹکا ہوا ہے کان ہاتھی کے کان کی دنے ہیں آنکھیں پر کوئی چھوٹی چھوٹی ہے موہ سے بھاپ نکل لہا ہے ہاتھ کے اندر کاٹے دار کوڑا موٹھوڑ ہے ایسی درہا ہوئی شکر کو دیکھتے ہیں اللہ کے خلیر زمین پر گردہ سے ہے کہ ہوشی تاری ہو جاتی ہے چند لمحے کے بعد میں ہو جایا تو آپ پر جستہ یہی بورتے ہیں اے ملک اللہ اگر کسی جہنمی انسان کو جہنم میں نہ ڈالا جائے صرف تمہاری درانی شکر دکھا دی جائے تو اس کے آزاد کے لیے برا کافی ہوگا اس نے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب درانی شکر لے کر کے ملک اللہ موت آتے ہیں تو وہ شکر بہت دھیانک ہوتی ہے بہت وہشتناک ہوتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد میں اللہ کی خلیر بھی پرداشت ہی کر سکے اس کے بعد میں آپ کہتے ہیں اب میں وہ خوشنما صورت دیکھنا چاہتا ہوں جو پاکیزہ صورت کو لے کر کے اللہ کی نیک بندے اور بندیوں کی سامنے آپ دیا کرتے ہیں حضرت مرکل غوط نے کہا آنکھیں آپ بند کیجئے اللہ کی خلیر نے آنکھ کو بند کی ہے اور دوبارہ آنکھ کھولتے ہیں تو آنکھ کے نظر کے سامنے ایک اتھارہ سالہ خوبصورہ نودغان کا دکھائی دے رہا ہے جس کے جسم سے جمعہ کی خوشبو آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں اے مرکل غوط اگر کسی اللہ کے بندے کو جنت کی خوشبو نہ دی دائے جنت میں نہ ٹھہرایا جائے صرف تمہارے جسم کی خوشبو سوہا دی دائے تو اس کی آرام کے لیے بڑا کافی ہوگا پتہ یہ جنا کی اللہ کے نیک بندے اور بندیوں کے سامنے ملکل موت جب جاتے ہیں بند کر سمر کر کے جاتے ہیں پاکیزہ حالت میں دعا کرتے ہیں ایک شوفی تحریر فرماتے ہیں وہی درامری شکل ہوتی ہے نافرمان مرد ہو یا عورت جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے فرشتے پاٹے دار کورا لے کر کے پہت جاتے ہیں پیر پر کورے کی مار مارتے ہیں اے مرون انسان کی روح تو یہاں سے نکل تو کیسی پیر سے اللہ کی زمین پر تُترتا تھا عورت کی نافرمانی کیا کرتا تھا جاک پر کورے کی مار پرتی ہے سینے پر کورے کی مار پرتی ہے مارتے مارتے اس کی روح کو اللہ کے فرشتے نکال لیتے ہیں لیکن یہ کوئی انسان ہے جو اللہ کا بندہ ہے اور ایسا بندہ ہے جس کے دل کے اندر مدینہ مدینہ بسا ہوا ہے جو قرآن کی قلالت کرتا تھا جو نمازوں کی پابندی کیا کرتا تھا جو اللہ کا مقبول بندہ تھا اس کے مرنے کا وقت جب ہوتا ہے فرشتے بنتے ہیں سمرتے ہیں ستر ہزار فرشتوں کی دمات لے کر کے آتے ہیں اور آنے کے بعد میں پیر سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں صوفیہ بیان فرماتے ہیں کہ پیر سے آواز آتی ہے اے اللہ کے فرشتے یہاں سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی پیر سے یہ اللہ کا بندہ اللہ کے گھر مسجد کی جانی جایا کرتا تھا فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں ہاتھ کے پاس کو ہستے ہیں روح کو نکالنا چاہتے ہیں آواز آتی ہے اے اللہ کے فرشتے اہی ہاتھوں سے اس نے صدقہ اور خیرات کیا ہے یہاں سے بھی روح کو نہیں نکال سکتے فرشتے وہاں سے ہر جاتے ہیں محصر روح کو نکالنا چاہتے ہیں آواز آتی ہے اسی محصر سے نے اللہ اللہ کہا ہے اسی محصر سے قرآن کی تلاوت کی ہے اسی محصر سے نبی پاک پر ضرور پہا ہے اسی محصر سے نے قلب طیبہ قربرد کیا ہے یہاں سے بھی روح نہیں نکال سکتے فرشتے وہاں سے ہر کر کے آنکھ سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں آواز آتی ہے اے اللہ کے فرشتوں ان آنکھوں سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی آنکھ سے اس نے قرآن کے پانوں کو دیکھا ہے اسی آنکھ سے اس نے خانے کعبہ کے نظاروں کو دیکھا ہے آنکھ سے اس نے مسجد کے میناوں کو دیکھا ہے فرشتے وہاں سے ہر جاتے ہیں اور کان سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں آواز آتی ہے اے اللہ کے فرشتے اس کان سے بھی روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی کان سے اس نے انان کی آواز کو سنا ہے اسی کان سے اس نے قرآن کی تلاوت کو سنی ہے اسی کان سے اس نے ناب نبی کی آواز کو سنی ہے فرشتیہ خدا کی بارگاہ میں عرضی رکھتے ہیں اے مولا تیرا ایک ایسا بندہ ہے کہ اس کے جسم کے سارے حصے سے ایک ہی آواز آ رہی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے پیر کی طاقت بولتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے ہاتھ کی قوت بولتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے زمان کی گویائی بولتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے آنکھ کی بینائی بولتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے تو اے میرے مولا تو بتا کہ اس بندے کی روح کیسے نکالی جائے تو خدای وحدہولا شریف دہتا ہے اے میرے فرشتور میرا وہ بندہ میرے حبید کا دیمہ مکھا اس کا عشنا میرے حبید کی محبت میں تھا اس کا بیٹھنا میرے حبیب کی محبت میں تھا تو اے میرے فرشتوں اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت کو اور بسا دو فرشتے کہتے ہیں مولا وہ کیسے ہوگا تو خلائے دعا تدبیر بتاتا ہے اے میرے فرشتوں اپنی سیدھی ہجری میں میرے حبیب کا نام محمد نکھ لو اور مرنے مارے انسان کے سامنے حدیلی کو پھول دو جنان کے کام کو فرشتے نام نبی کو لکھ کر کے جیسے ہی مرنے مارے انسان کے سامنے اپنی نورانی ہاتھ پو پھولتے ہیں جسم سے خود و خود روح نکر کر کے مصطفیٰ کے نام کا بہت سارے رکھتی ہیں اور فرشتے اس کو جنتی کپڑے بھی سمیٹ لیا کرتے ہیں یہ بند مومن کی شان ہوتی ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے آقا بیان فرماتے ہیں بند مومن کی روح جب نکالی جاتی ہے تو اس کی قیفت ایسی خوٹی ہے جیسے کہ کسی گدھے ہوئے آقے سے بال نکال لیا جائے اور بال میں دیکھا جائے تو پتا نہیں چلتا ہے بال کہاں سے نکالا گیا ہے یہی شان بند مومن کی گواہ کرتی ہے اے نبی کے دیوانوں اپنے آقا سے محبت کرتے ہو تو یہ شوقیں زندگی دے کر کے اوپو بیٹھو نظروں سے روح نکال لہا ہو تو ہمارے نظر کے سامنے کسی دنیا دار کا چہرہہ ہو ہمارے نظر کے سامنے آمنہ کے لار دونوں آلم کے سرکار کا نورانی چہرہ ہو اور جس کے سامنے مصطفیٰ کا نورانی چہرہ ہوتا ہے اس کو موت کی تقریف کا احساس تک نہیں ہوتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے تو آن کو نہیں دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے تو رسولوں کی امام کو دیکھتا ہے دونوں آلم کے سرکار کو دیکھتا ہے تیبا کے واری کو دیتا ہے انیسے بے کسا کو دیتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کو دیتا ہے تادا کے وجود دھجا کو دیتا ہے رحمتِ تمان کو دیتا ہے اس آقاوں مولا کو دیتا ہے جن کی شان میں بریڑی کے تاجدار بولتے ہیں محبت کی نشان بولتے ہیں حق کی پہتار بولتے ہیں سنیت کی شان بولتے ہیں امام احمد رضا خان بولتے ہیں یا نبی اللہ سمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقاب تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے اور آگے کہتے ہیں بنے دو جہار تمہارے لیے اپنے آقا سے ستھی محبت اور ستھا پیار کرو جب موت آدھاتی ہے تو بعد موت مسجلوں کے اندر ایران ہوتا ہے مبائلوں کے اندر افتراج دیلاتی ہے فلا شخص کا انتقال ہو گیا اس کے غصر کا انتظام تدفیر کا انتظام اور تدفیر کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے ایلان ہو گیا بعد موت ہر کوئی یہ سمجھتا ہے اور روح نکل گئی اس کا دیکھنا بند ہو گیا روح نکل گئی اس کا سننا بند ہو گیا روح نکل گئی اس کا بولنا بند ہو گیا مگر حدیث شریف کا مفہوم ہے آقائی کائنات رحمتی تمام بیان فرماتی ہیں جب کسی بندے کو غسل دیا جاتا ہے اور جسم سے کپڑے بتا لے جاتے ہیں تو اس وقت مید کلام کرتی ہے ہر ایک کو دیکھتی بھی ہے پہتانتی بھی ہے ان کی آواز کو سنتی بھی ہے اور کچھ نہ کچھ بولا کرتی ہے جب اس کے جسم کے اوپر گرم گرم پانی کو ڈالے جاتے ہیں تو مید کلام کرتی ہے میرے جسم پر گرم پانی کو ڈالنے والے ذرا پانی کی گرمی کو کم کر لے کیونکہ موت کے چنگل نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے جو پانی کی گرمی کو بھی پردانش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جب غسل دے کر کے لوگ اس کو کفماتے ہیں اور کفم پہنانا شروع کرتے ہیں تو پھر مید کلام کرتی ہے اے میرے جسم پر آخری پوشاک ڈالنے والے اے مجھ کو کفر کے کپرے کو پہنانے والے دیکھ تیرے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے اس سلوک کے پہلے تم اس کی تیاری کر لے بعد ہو جب اس کے لاز کو اٹھا کر گہوارے کے نہ رکھا جاتا ہے اور لوگ لے کر کے چلتے ہیں تو پھر مید کلام کرتی ہے حضرت سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ بیان فرماتے ہیں مید کی صحابات کو انسان اور جنات کے لاما دنیا کی ساری چیزیں سنا کرتی ہے اور مید کیا کلام کرتی ہے مید کو جب لے کر کے لوگ کرتی ہے تو مید یہ کہتی ہے اے میرے جنازہ میں آنے والو اے میرے گھر سے مجھ کو نکالنے والو اے میرے بختوں سے مجھ کو دور کرنے والو اے میرے مکان سے مجھ کو باہر کرنے والو دیکھو آج میرے ساتھ میرا مال نہیں آج میرے ساتھ میرا آمال جا رہا ہے تم دنیا کے چکر میں مک رہنا دنیا کے فریم میں مک رہنا یہ مید کلام کیا کرتی ہے ایک عدب سما ہوتا ہے مربو ماں کی جانے کا وقت جب رہا ہوگا کئیسی قیفیت رہی ہوگی کئیسا سما رہا ہوگا اس منظر کو نظر کے سامنے رکھو جا رہے ہیں جانے والے دنیا سے جب جاتے ہیں یا جانے والی مربو ماں جب جاتی ہیں ایک عجب سما ہے ایک عجب قیفیت ہے گھر کے لوگ دیکھتے ہیں وہ ماں جو اب تک پیدایش سے لے کر اب تک اپنے بچوں کی سرپرستی کرتی رہی وہ ماں جو ہر وقت اپنے گھر والوں کو دے اپنے بچوں کی پروریش کرتی رہی وہ ماں جو ہمیشہ پیاروں محبت سے بھر کو سمارتی رہی وہ ماں جو ہمیشہ پکریں وصن میں رہ کر کے اپنے بچوں کی پروریش کرتی رہی وہ ماں جو ہمیشہ اپنے گھر کو نکھارنے کے لیے بیچ مار کو پھالیاں دیتی رہی خود جاگتی رہی بچوں کو سناتی رہی خود دھوکی رہی بچوں کو سناتی رہی خود دھوکی رہی بچوں کو سناتی رہی کیا سما رہتا ہے پوچھو اس چوہر سے جس کی وفادار بی بھی گھر سے جا رہی ہو کیسا سما رہتا ہوگا کئی سی کئی فکر رہتی ہوگی لوگ لے کر کے چلتے ہیں اپنے بھیرو رہے ہیں بیگانے بھیرو رہے ہیں گھرمانے بھیرو رہے ہیں پروسیبانے بھیرو رہے ہیں عورتیں بھیرو رہی ہیں بیٹیاں بھیرو رہی ہیں اور بہت بھیرو رہی ہیں ہر کوئی رشتہ دار کی آنکھوں میں آنسو ہے کیونکہ جادے والی جا رہی ہے ایسے انناس سے جا رہی ہے اب وہ ایک دو گھنٹے کے لیے نہیں جا رہی ہے وہ جا رہی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے اب اس کا دیکھنا نصیب نہ ہوگا اب اس سے ملنا نصیب نہ ہوگا اب اس کے تہرے کا دیدار نہ ہو سکے گا اب اس کے واہوں میں بیٹا رہ کر کے اپنے سروں کو رکھ کر کے سکون حاصل نہ کر سکے گا اب مانا کس کو کہ کر کے آغاز دے گا عدد قریفیت ہوتی ہے عدد سما ہوتا ہے ہر کوئی روتا ہے لیکن جانے والا اگر ایمان کے ساتھ جا رہا ہے جانے والی اگر اعمال سکتے اعمال کے ساتھ جاتی ہے ہر کوئی روتے ہیں تو رونے والوں سے وہ جانے والی یہ کرتی ہے اے میرے جنازہ کو دیکھ کر کے رونے والوں اے میرے گھر سے دور ہونے والی گیشت کو دیکھ کر کے رونے والوں اے میری پیٹی کو رو رہی ہے اے میرا گیٹا تو رو رہا ہے مگر وہ کفن کے اندر رہ کر کے آواز دیتا ہے مرد ہے تو اور یہ کہتا ہے لہد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل لہا ہوں لہد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل لہا ہوں میرے جناسے میں آنے والوں لہد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل لہا ہوں اور حسین انداز سے کہتا ہے میرے جنازے میں رو نہیں بلکہ میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں جہاں دونوں عالم کے سرکار کا دیدار ہونے والا ہے اور حسین انداز سے کہتا ہے لہد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں میرے جنازہ میں آنے والوں یہ روتے کیسے ہو میں تو مکان ہی تو بدل رہا ہوں یعنی زمین پر تھا تو وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں مکان مجھ کو ملا تھا اب جہاں جا رہا ہوں وہاں بھی نبی کے صدقے میں مجھ کو مکان ملنے والا ہے تو رو نہیں میں تو ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں نبی یہ دونہ کا دیدار ہو رہا ہے ہر کوئی روتا ہے مگر اچھے آمار ہیں تو جانے والا مرد ہے تو مسکراتا ہے جانے والی عورت ہے تو مسکراتی ہے کیونکہ وہ اپنے اصل منزل کی جانب جا رہا ہے اور جب لوگ لے کر کے جاتے ہیں تو ہر کیا ہوتا ہے ایک جگہ رکھنے کے بعد میں نمازیں جنازہ عدا کی جاتی ہے جنازہ کی نماز پر ہی داتی ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ پاتو وقت کی نمازوں کے امام کی امامت کو دیکھئے اور جنازہ کے نماز کے امام کی امامت کو دیکھئے عید و بقرید کے نماز کی امامت کو دیکھئے اور جمعہ کے نماز کی امامت کو دیکھئے ساری نمازوں میں امام آگے ہوتا ہے سارے مبتدی پیچھے ہوتے ہیں مگر جنازہ کی نماز ایسی نماز ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پا رہا ہے کہ جارے والا جب جاتا ہے کہ امام اس کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ امام کے آگے ہوتا ہے آخر کیوں تو اس کی ایک وجہ میرے سمنیاں رہی ہے کہ وہ کہتا ہے مرنے کے بعد یہ میری توقیر دیکھئے آگے میرا جنازہ ہے پیچھے امام ہے یعنی اس کی شاہ ایسی ہو گئی ہے کہ آج امام کے آگے ہوتا ہے امام کے آگے کیوں ہوتا ہے امام کے آگے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آج امام سے پہلے دوروں آرنگ کے سرکار کا دیدار کرنی جا رہا ہے آمانہ کے والی کو دیکھنی جا رہا ہے رحمتِ تمام کو دیکھنی جا رہا ہے حضرات لوگ لے کر کے جاتے ہیں اور ایک جگہ رکھنے کے بعد میں جنازے کی نماز کو پڑھتی ہے حدیثِ پاک کا بفور ہے آقا بیان فرماتے ہیں اگر کسی بندِ مومن کی نمازِ جنازہ میں شرکت چاریس لوگوں نے کر لی ہے اور چاریس لوگوں نے دعائے خیر کر دی ہے تو اگر جانے والا گنہگار ہے تو چاریس کی دعاوں کی وجہ سے اللہ اس گنہگار کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اگر جانے والا نیک وکار ہے تو چتنے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے تو جب کبھی بھی آپ کو اتفاد ہو نمازِ جنازہ میں شرکت کا تو ضرور نمازِ جنازہ میں شرکت کر کے نماز پڑھا کیجئے کیونکہ یہ دونوں طرف سے فائدہ ہے اگر جانے والا گنہگار ہے تو آپ کے دعا کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اگر جانے والا نیک وکار ہے تو اس کے جنازے کی نماز میں شامل ہونے سے آپ کی مغفرت ہو جاتی ہے آپ کے گناہ کو مٹا دیا داتا ہے اس ناللخ سے مجھے ایک واقعہ دہلی کا یاد آرہا ہے دہلی کے اللہ کے مقرب بندے ہیں جن کا نام حضرتِ خوادہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ہے اور کی مجلس صدیق بھی ہے مجلس کے اندر ایک کفن چور آ کر کے بیٹھ گیا آپ نے کفن چور کو اپنے پانچ بلایا اور اپنی جیو سے پانچ روپیا اس دور میں نکال کر کے دے دیا اور کہاں اے کفن چور دیکھ میں پہلے ہی مجلس کو پانچ روپیا دے دیتا ہو تو میرے کفن کی چوری مت کرنا اس نے کہاں ٹھیک حضور میں آپ کے کفن کی چوری نہیں کروں گا آپ نے پہلے ہی مجلس کو پیسہ دے دیا ہے اب کفن کی چوری کا معاملہ ختم ہو گیا کچھ ہی دن ہوتا ہے حضرتِ خوادہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا آپ کو نہلایا گیا کفنایا گیا اور جنازے کی نماز پڑھ کر کے دفن بھی کر دیا گیا اب وہ کفن چور رات میں کروٹے بدل لہا ہے سوچتا ہے کہ حضرتِ خوادہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جب تک زمین پر تھے دیکھتے تھے اور سارے حالات ان کے زندوں جیسے تھے لیکن اور زندہ بھی تھے لیکن اب تو وہ انتقال کر چکے ہیں دنیا میں انہوں نے پچ روپیاں اس کو دے دیا تھا اب انتقال ہو چکا ہے کفن کے کپڑے کو قبر سے نکال کر کے لاتے ہیں اور مارکیڑ میں بیز دیتے ہیں الگ سے کمائی ہو جائے گی اب اس دانت پہنا مٹی کو ہٹائی تخنا کو ہٹایا دیکھتا ہے روشنی ہی روشنی ہے سوچتا ہے جانت کی جانتی کی روشنی ہوگی لیکن اسے کیا معلوم کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اس کے قبر جندر جانت کی جانتی کی روشنی نہیں ہوتی ہے بلکہ مدینہ تہمہ کی روشنی ہوا کرتی ہے قبر جندر اتر جاتا ہے خوشبو ہی خوشبو پانتا ہے سوچتا ہے لوگوں نے ادھر کا چھڑکاو پیا ہوگا میں اسی کی خوشبو ہوگی اسے معلوم نہیں کیے خوشبو کسی ادھر کے کارہانے کا بنا ہوا ادھر جو ہے اس کے خوشبو کے آثار نہیں ہے بلکہ یہ تو جندر شردوس سے خوشبو آ رہی ہے قبر کو معطر ہے کفن کے کپڑے کو پکڑا اور پکڑنے کے بار میں کھیتنا چاہا اتنے میں حضرت خادہ باقی بلہ رحمت اللہ رہے دے اے کرونک بدری اور کفن چور کے ہاتھ کو پکڑا کر کے آنکھ نے فرمایا نادان جنتی ہو کر کے جنتی کے کفن کی چوری کر رہا ہے گزرے کا حضور آج تو جنتی ہے آج تک کردار جنتی ہے آج تک سلخوشان جنتی ہے میں اے کفن چور میں کیسے جن خادہ باقی بلہ رحمت اللہ رہے کہتے ہیں اے کفن چور اے تو ہی نہیں بلکہ دہلے کی مندیوں میں جا کر کے اعلان کر دے آج جن کے لوگوں نے میرے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اللہ نے سب کو جنتی بنا دیا ہے تو بھی میرے جنازہ میں شابر تھا اس وجہ سے اللہ نے تُس کو بھی جنتی بنا دیا ہے واقعہ سنانے کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ جب بھی جنازہ کی نماز آپ کے نظر کے سامنے ہو تو ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے دیکھنے کی کوشش مت کرو بلکہ جنازے کی نماز میں شامل ہو کر کے نماز جنازہ کو پڑھا کرو نماز جنازہ کی ادائیگی میں رہو نماز جنازہ جب آپ پہیں گے تو اللہ تمہارے کو تعالیٰ اس کی برکتوں سے آپ کو مالا مالا فرماتا رہے گا حالات دیکھئے لے کر کے لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں قبر کے اندر بیت کو لٹا دیتے ہیں لٹانے کے ساتھ قیفیت کا ہوتی ہے قبر کے اندر لٹانے کے بعد میں مٹی دے کر کے لوگ آ جایا کرتے ہیں روایات میں آیا ہے کہ اب جب اس کو قبر میں لٹا کر کے لوگ آتے ہیں اور سوال و جواب کا وقت ہوتا ہے تو میت پورے قبر کے اندر اٹھ کر کے بیٹھ کر کے چاروں طرف دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد میں اپنے گھر والوں کو آواز دیتی ہے اگر وہ پورا مرد ہے تو ابھی کبھی پوٹا اور پوٹی کو آواز دیتا ہے اگر باپ ہے تو بیٹی اور بیوی کو آواز دیتا ہے شوہر ہے تو اور آواز دینے کے بعد میں کہتا ہے یہ کونسی جوے ہے یہ کونسی جگہ ہے جہاں ادھانا نہیں ہے یہ کونسی جگہ ہے جہاں چراغ نہیں ہے یہ کونسی جگہ ہے جہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے اس طرح اپنے گھر والوں کو آواز دیتا ہے اے بیٹا آگ تُنے بسکر میرے لئے لگایا نہیں کیا اے بیٹی آگ تُنے چراغ جلائی نہیں کیا اور اس کے بعد میں آواز دے رہا ہے کوئی قبر کے اندر نہیں ہے آواز دیتا بیٹا تُو نے میرا ساتھ چھوڑ دیا آواز دے رہا ہے بیٹی تُو نے مجھ سے رشتے کو ختم کر ریا آواز دے رہا بھائی بھائی کو اے میرے بھائی تیری محبت اور پیار کہاں ہے دوست کو آواز دے رہا ہے اے دوست تیری دوستی کہاں ہے باپ کو آواز دیتا ہے بیٹا قبر کی تاریخی لی اے میرے باپ تمہاری شفت کہاں ہے ماں کو آواز دیتا ہے بیٹا اے ماں تیری منتہ کہا ہے بھیگے بھی ایک مستر فرد تو خود سوتی تھی اور اپنے سینے کی چھاتیوں پر ملک کو سلاتی تھی اے ماں تیری منتہ نے بھی ساتھ سو دیا ہے بیوی کو آواز دیتا ہے اے بیوی میں کچھ لمحات ایسے ہوتے تھے جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا تو میرے ساتھ ہوتی تھی مگر تو بھی قبر میں نہیں ہے کوئی نہیں ہے تو قبر کی دیوار پر ہاتھ لگ کر کے کہتا ہے اے قبر کی تاریخی اے قبر کی ادھیرہ پر کیسے تم جور ہوگی سب کو آواز دے رہا ہے کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی ہے تو مدیرے والے مصطفیٰ کو آواز دیتا ہے جن کے بارگاہ کرم میں صبح کو کہاں تھا یا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول صلی اللہ علیہ اس نبی یہ تو جہاں کو آواز دیتا ہے جن کے بارگاہ کرم میں کہاں تھا مصطفیٰ جانے رحمت اللہ کو سلام شمعہ برز میں ہدایت اللہ کو سلام اے قربہ کے والی اس گھنگو اور تھکا کے عمر کوئی میرے ساتھ نہیں ہے نہ تو بیٹا ہے نہ تو بیٹی ہے نہ تو رشتے دار ہے نہ کوئی اپنا ہے نہ کوئی بیگانہ ہے اے قدعہ کے والی ملد کے لیے آدھاؤ تو گمبر خضرہ سے آراز آتی ہے اے میرے امتی گھبران ہی جہاں دوست کی دوستی کام نہیں آتی ہے یار کی زیاری کام نہیں آتی ہے بھائی کا پیار کام نہیں آتا ہے ماں کی مندہ کام نہیں ہے اے کی محبت کام نہیں آتی ہے بھائی کی شسمت کام نہیں آتی ہے وہاں تیرے رسول کی رحمت کام آیا کرتی ہے اب کھبرانے کے دروت نہیں ہے اب قبر کی تاریخی میں دنیا کا چراہ نہیں ہوگا بلکہ مدینہ تیبہ کا چراہ جلے گا گمبر خضرہ سے روشری کی شوائے آتی ہے فرشتے پہنچنے والے ہوتے ہیں ایمان مار دیکھتا ہے تیبہ کے والی آ چکے ہیں انیسے بے قصہ آ چکے ہیں مصطفیٰ دھانے ہمار آ چکے ہیں آمانہ کے لار آ چکے ہیں اور اگر سونے والا کوئی پندرہ ہمی صدی کا مدد مفتی آزمِ آمان کی شکل میں ہو تو کہتے ہیں جب میں قبر میں لہو گا میرے آقا کی آمد ہوگی تو آقا اے کائنات کے نورانی جہے پاک کو دیکھ کر کے میک ہوگا حبیبِ خدا کا نظارہ کرو میں دلوں چاند اُر کر نظارہ کرو میں میرا دلوں ایمان فرشتے جو پوچھے آقا تمہاری ہی دانب اشارہ کرو میں میرا دینوں ایمان فرشتے جو پوچھے آقا تمہاری ہی دانب اشارہ کرو میں اور اگر کوئی چودہ ہمی صدی کا مددد ہو وہ بردستہ وہ کہت چکے ہیں اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اور آگے کہتے ہیں لہد میں اس کے شہروں کا ڈاغ لے کے جڑے ادھیری رات سنی تھی تراک لے کے جڑے اور آگے کہتے ہیں اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر تش میں نور کے چلوہ فرما ہوگی جب ترعت رسول اللہ کی مصطفیٰ کی آمد آمد ہونے بانی ہے قبر میں انلاح کا بندہ ہے اور اسی وجہ سے نبی پاک کا دیوہ ماں سمین پر رہتا ہے تب بھی سیرے کو تان کر کے رہتا ہے اور زمین میں جاتا ہے تب ہی چہرے کو نسکرانے والے ہار کو لے کر کے جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے دیوانوں پر دو بڑا کلم فرما دیا ہے جب تر نبی کا دیوانہ زمین پر کلمہ پھرتا ہے گمبت خضرہ کو دیکھتا ہے اور جب زمین میں جاتا ہے چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے یہاں مصطفیٰ جالرحمت کا گمبت پیارہ ہرہ ہمارے زہارہ کے لئے ہے خضرہ کے مقین کو آراہ نبی کا دیوانہ دیتا ہے اور جو نہ ہو حال تو یہ ہے اور حال تو یہ ہے کہ اس عمقینِ گمبت خضرہ کا کہ وہ زمین پر بھی اپنے دیوانے کی ملت کے لئے تشریف لاتے ہیں اور زمین میں بھی اپنے دیوانے کی ملت کے لئے تشریف لاتے ہیں رب کا اعلان ہے کل لو نفسی ذائق تر موت ہر نفس کو موت تو مزا تکنا ہے جب ہر شخص کو مرنا ہی ہے تو ہم سب کو اس کی تیاری کرنی تاہیے نماز کے ذریعے سے قرآن کی ترابت کے ذریعے سے ذکر و ازکار کے ذریعے سے پولسیوں کو خیال لکھئے اچھے کام کیجئے اور جن کے ماں باپ باہیات ہیں ان کے لئے خوشی کی بات ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بھرکور خدمت کرے جن کے ماں باپ کوئی انتخال کر چکے ہیں ان کے لئے احسانِ سواب کرتے رہے ہیں ان کے قبر کی زیارت کرتے رہے ہیں ان کے مخفرد کی دعائیں کرتے رہے ہیں والدین کے لئے جب اولاد دعا کرتی ہے تو اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دیتا ہے اس کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے اس کے کاروبار میں بھی ترقی دیتا ہے آنے والی مسلمتوں کو اللہ وحدہ ورہ شریف تان دیا کرتا ہے حضرت اللہ مولانا احسان علیمی صاحب ایک اچھے عالم بھی ہے اچھے خطیب بھی ہے اچھے اخلاق کے دھنی بھی ہے ان کی پروریش ایسی معنی کی ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو عالم بھنے کے ہار میں دیکھا ناویزان یہ کہتا ہے جس ماں کے پیٹ میں عالم دین رہا ہو جس ماں کے پیٹ میں عالم دین کی پروریش ہو جس ماں کے پیٹ میں عالم دین نے جان لیا ہو جس ماں کے گود میں عالم دین نے پروان کہا ہو جس ماں کے گود میں عالم دین رہ کر کے ان کے دوسر کو موشتیا ہو وہ ماں قبر کی تاریکی میں نہیں ہوگی برکی جنت کی کیاری میں ہوگی جنت کی ابوہواں میں ہوگی جنت کے بہار میں ہوگی جنت کی قرار میں ہوگی جنت کی روشنی میں ہوگی ان کی قبر ادھیرے پر کا گھر نہیں ہوگا برکی سویرے کا گھر ہوگا اُڈالے کا گھر ہوگا محبت کا گھر ہوگا پیار کا گھر ہوگا کیونکہ ان کی اُڑ کا بیتا جب رب کو رحمان کہتا ہے رب کو رحیت کہتا ہے رب کا نام لیتا ہے نبی پر ضرور پستا ہے تو ہر ہم نفس کے پلگوزے پر ہر ہم نفس کے عباس پر ہر ہم نفس کے پدلے میں اللہ تعالیٰ ایسے والدین کے درجات کو پر کر دیا کرتا ہے جن کا بیٹا مسلح پر رہ کر کے والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کہہ کر کے سب کے لئے دعائیں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سارے مومنین کے صدقے میں اس کے ماباد کی مفت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر زندگی کے لمحات میں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے برائیوں سے بچائے ہم سب قبر کی تیاری کریں حشر کی تیاری کریں اللہ کے حضور چھانے کی تیاری کریں یہ پس سے رطیف ہمی ناتوان تھا جو کچھ بیان ہوا غازے بات تھا استغراللہ ربی من قلی زمی واتو بگیل ایک السلام علیکم ورحمہ 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 وبرکاتہ